اسلام علیکم ناظرین دے کے خبر میں میں آپ سب کا خیر مدھم اور میں ہوں آپ کا میزبان روپ احمد کے لئے شروعات کریں گے آج دن بر کی احمد خبر شوی لنک پر پانی ڈالنا ذاتی معاملہ ہے اس پر بحث کی ضرورت نہیں بارت ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف اخائد اور مزاید کے لوگ ملجل کا وہہ رہے ہیں ان باتوں کا اظہار آئیت پی پلس ڈیموکرائٹک پارٹی صدر محببہ مفتی نے جمعوں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا میں رہتے ہیں جہاں گنگا جنگنا تہذیب ہے وہاں ہمارے جو یشپال شرما نے وہ مندر بنایا ہے اور ان کے بیٹے چاہتے تھے میں اندر جا کے دیکھوں تو میں نے مندر دیکھا جو ان نے بنائے بڑی محنت سے بنائے بڑا کنچ والوں نے بہت دل کھول کے بیسہ دیا ہے اور اس کے بعد وہاں کسی نے میرے ہاتھ میں بڑی شردہ سے پانی کا لوٹا رکھ دیا کہ آپ اس پر ڈالیے تو جب کوئی اتنی شردہ سے اتنی پیار سے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ تو اس کو دل تو نہیں توڑیں گے نہیں میں نہیں ڈالوں گی تو انہوں نے کہا تو میں نے ڈال دیا لیکن نیموکر جی دیوبند کے ایک مولانا صاحب ہے انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے بولا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی آپ کا مذہب اس کی اجازت نہیں ہے نہیں وہ تو خیر اس پر تو میں نہیں جاؤں گی مذہب میری کیا اجازت دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے یہ گنگا جمنا تہزی والا ملک ہے یہاں ہندو مسلمان اکٹھے رہتے ہیں یہاں جو ہمارے زیارتیں ہیں وہاں مسلمانوں سے زیادہ ہندو لوگ چادر چڑھاتے ہیں اقتدار میں آنے کے بیت بات دیر جندہ پارٹی حکومت کے تمام عوام مخالف فیصلوں کو کالا دم کریں گے ان باتوں کا اظہارہ شپیہ میں گلام نے بھی آزاد نہیں کیا ہے حکومت کے چار وزرانے آئیوان میں مجھ پر الزام لگایا ہے آج میرے آنے کے بعد ہی آئیوان کو ملتوی کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئیوان میں کل بھی بولنے کا کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ سارا معاملہ آڑانی معاملے سے توجہ ہٹانے کے لئے ہے راہل گاندی تو میرا حق ہے کہ مجھے پارلومنٹ ہاؤس میں اپنی بات رکھنی دینی چاہیے کلیریٹی نہیں ہے مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے بولنے دیں گے میں ہوبفل ہوں کہ کل مجھے بولنے دیں آج ایک منٹ کے اندر میرے آنے کے بعد ایک منٹ کے اندر انہوں نے ہاؤس کو اجھن کر دیا اطلاع ون عشریات کے وزیر انوراک تھاکو نے راہل گاندی کے ریمارکس پر انہیں معافی مانگنے کو کہا ہے تھاکو نے الزام عید کیا کہ کانگریس کے لئے ایک خاندان ملک سے اوپر ہے سدن سے معافی مانگنے کی بجائے یہ اُلٹا سدن کو کوشتے ہیں سانسدوں کو کوشتے ہیں سپیکر کے اوپر ٹھیک راپ ہونے کا کام کرتے ہیں سچائی یہ ہے کسی بھی مشہ پر ان کو بولنے سے کبھی نہیں روکا سر سارے ایک طرف راہل گاندی یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرح بی جی ڈی کی سانسد سسویت پاترہ انہوں نے کہا ہے باہر میں کہ دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات ہو رہی ہے نشی طور پر دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کے پریاس سے دیش آگے پڑھ تب ہی تو بھارت دسویں نمبر کی ارثویستہ سے پانچویں نمبر کی ارثویستہ بنا جس حال میں کانگریس چھوڑ کے گئی تھی فریجائل 5 اکانومیس میں آج 5 اکانومیس میں آئی لڑکھڑاتی چرماراتی ارثویستہ نہیں آج ایک ششک پانچویں نمبر کی ارثویستہ دنیا کی بنا ہے آج دنیا نے بھارت کے نیترتب کو مانا ہے لیکن شاید کانگریس ماننے کے لئے تیار نہیں لیکن کم سے کم سنسد کا اپمان تو نہ کریں ادھر بڑھ گاں پولیس نے ایک چار سالہ بچے کو اگوا کرنے کے الزام میں ایک خاتون کی گرفتاری عمل میں لائی ہے بتایا جاتا ہے کہ خاتون بھیک مانگ رہی تھی اسی دوران اس نے ایک بچے کو اگوا کیا جس کے بیعت مقامی لوگوں نے پولیس کو متعلق کیا جس کے بعد خاتون کو کے قبضے سے بچے کو چھڑا لیا گیا ہے کلگام پولیس نے ایک اور منشاہ فروش کو گرفتار کیا ہے جس کی شناکت محمد اشرف بچ ساکے نے کھڑوانی کے بطور کی گئی ہے اس زمن میں پولیس نے ان کے خلاف فیف آئر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے آریگام خان صاحب میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک ورکرز کنونشن منقفت ہوا جس میں سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی سرنگر روم کو مشارہ پر پانتھال اسٹرچ کو بائپاس کرنے کے لیے آئی ٹی فائو ٹانل کو کھول دیا گیا ہے جس کے بعد یہاں سے سفر کرنے والے تمام مسافروں کو آسانی پیدا ہوئی ہے جس کے بعد یہاں سے سفر کرنے والے تمام مسافروں کو آسانی پیدا ہوگا